سپریم کورٹ میں ہیرہ گروپ کیس کے بارے میں آج ہی اپ ڈیٹ میں ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ خریدار نے پوری رقم مخصوص بینک اکاؤنٹ میں جمع کر دی ہے بطور ثبوت اس ٹرانزیکشن کے بینک کھاتے کا سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ کو پیش کیا گیا ہے اس کے علاوہ خریدار نے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کے کھاتے میں فنڈ ٹرانسفر کی سہولیت کے لیے بھی ضروری رسومات بھی پوری کر لی ہے واضح رہے کہ فنڈ ٹرانسفر میں دیری پوری طرح سے بھارتی ریزف بینک کی ہدایت کی تعمیل کے لیے ذمہ دار ہے پانچ جنوری دوہزار اکیس بھارتی ریزف بینک کے جاری کردہ سرکلر کے مطابق ایک اپریل دوہزار اکیس سے پچاس کروڑ روپے یا اس سے زیادہ رقم کے سب ہی ٹرانسفر میں لیگل ایڈٹیٹی آئیڈنٹیفائر نمبر شامل کرنا ضروری ہے بھارتی ریزف بینک کی یہ ہدایت فنڈ ٹرانسفر میں دیری کی ایک اہم وجہ ہے خریدار کے وکیل نے سپریم کورٹ سے کہا ہم نے پہلے ہی ال ای آئی کے لیے ارضی بھر دی ہے اور اس عمل کو پورا ہونے میں دس سے پندرہ دن لگ سکتے ہیں ال ای آئی حاصل ہوتے ہی سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کے خاتے میں فنڈ ٹرانسفر کر دیا جائے گا اس دلیل کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے پیمنٹ کی ڈیڈ لائن میں پندرہ دنوں کی توسی کی ہے اس معاملے پر اگلی سنوائی 18 اکٹوبر 2023 کو تیہ کی گئی ہے مزید خبروں کے لیے جڑے رہیں حق کی آواز آپ کے ساتھ سے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائیں